موسیقی دوستو ہمارے آج کے مضبون کا عنوان ہے فاروق رضا خان ناکپوری اپنے فرقے کے بانی مولوی احمد رضا خان کے فتوے سے حرام خور ثابت ہے دوستو ہمارے زبان سے لبز حرام خور سن کر آپ حضرات کو تھوڑا تاجب ہو رہا ہوگا لیکن ہم وہی کہہ رہے جو ان کے فرقے کے بانی اور ان کے فرقے کے مفتی لوگوں کے فتوے ہیں دوستو فاروق رضا خان ناکپوری عرف لیپ ٹوپ کی ناغین اس شخص کو آپ نے بارہا واض اور بیان کرتے ہوئے سنا ہوگا اور یہ اپنے واض کے اندر تقریر کے اندر بار بار لوگوں کو حرامی بولتا ہے تو آج ہم آپ حضرات کے خدمت میں اس کو اسی کے گھر کے فتوے سے اس کے فرقے کے بانی اور اس کے فرقے کے مفتی کے فتوے سے جو ہے تو حرام کور ثابت کر دیتے ہیں اس سے پہلے دوستو یہ دو فتوے آپ حضرات کے خدمت میں پیش کریں اس سے پہلے لیپ ٹوپ کی ناغین یعنی فاروق رضا خان ناکپوری کی زبانی سن لیجئے وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ وہ جاہل شخص سے دنیا کی تعلیم آفتہ شخص سے وہ عالیم نہیں ہے نمبر دو وہ خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ واض کرنے کے لئے تقریر کرنے کے لئے ٢٠ ہزار روپی سے یعنی بیس ہزار روپے لیتا ہے تو آئیے فاروق رضا خان ناکپوری عرف لیپ ٹوپ کی ناغین کی زبانی سن لیجئے اس کے بعد آپ حضرات کے خدمت میں آگے دو پوائنٹ رکھیں گے واقعی میں کسی مدار سے تو پڑھا نہیں ہوں حقیقت ہے یہ میں قبول کرتا ہوں میں تو بیلتا ہوں پوشٹروں میں مولانا لکھ دیتے ہیں میں ان سے ناراض ہوتا ہوں مجھے نہیں واضح کہ پوشٹر پر کیا لکھا گیا ہے جبکہ جو بھی اس سے پوچھتا ہے آپ بھی یاد رکھے اگر میرا آئندہ کہیں بھی جلسہ ہو تو میں آپ سے اللہ کا واسطہ دیکھے کہتا ہوں میرے نام کے آگے کہ بلکل مولانا نہ لگا جائے میں مولانا نہیں ہوں میں دنیا بھی تاریم جاستا ہوں لیکن بتا تو آجے پیچھے گے اس سے پہلے بھی تاریخ ہے اس کے بعد بھی تاریخ ہے تو بایسا کی جئے اثر میں ابھی میں سفر میں ہوں براستے میں ہوں مطلب یہ اسٹی چند پر بیٹھا ہوں تو وہ رات میں آپ کو لگائی ہے تقریباً تس بجے کے قریب جی جی تو پھر میں تاریو گرا دیکھ کے بتا پا ہوں گا آپ کو جی اس کو یہ بتا دیتے بس مجھے وہ کرنا تو منجمنٹ مجھے ہی کرنا ہے تو حجرت یہ بتا دیجے کی مطلب کیسے کیا ایکاؤن میں آپ کے کچھ ڈالنا پڑتا ہے کی کیسے آپ آئیں گے میں نہیں ایکاؤن میں نہیں وہیں پر ہی دیجئے گا تو نظرانہ بیس ہزار رو پہ رہتا ہے میرا آپ کا نہیں آپ کچھ رہتا ہے آپ سے ہم منجمنٹ کریں گے نا تھوڑا وہ کریں گے ہاں تو وہی بتا دے رہا ہوں بیس ہزار رو پہ نظرانہ رہتا ہے اور آپ کو اس طرف کا فلائٹ کا ٹکٹ کرنا ہوگا جی فلائٹ کا ٹکٹ کرنا ہوگا جی حجرت ایک کام یہ کریے گا دوستو فاروق رضا خان کی زبانی آپ نے سن لی ایک تو وہ غیر عالم ہے دوسرا وہ بیس ہزار روپہ نظرانہ لیتے اب آئیے دو فتوے آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرتا ہو اس کے بعد تفسرہ کرتے ہیں فاروق رضا خان فاروق رضا خان غیر عالم بتاؤ وہ غیر عالم ہے تو احمد الرضا نے فتوے دیئے اس تو اوپر حرام کھاتا ہے ہو غیر عالم کا واقعہ حرام کھانا نہیں ہے بے کپ وہ حرام کھانا نہیں ہے بلکہ ان کی تقریر کرنا حرام ہوگا حرام کھانا نہیں ہوتا ہے اس نے نہیں ہے تقریر کر کے کماتے ہیں نا بیس ہزار روپیہ ہاں تو تمہارے کیوں پٹ رہی ہے تو حرام کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے خود حرامی ہی تم لوگ ہو اور ہم پر بھوکتے ہو دوستو بریلوی کے مفتی مفتی معروف رضا کا فتوہ آپ نے سن لیا انہوں نے بینہ ججک اس بات کو تسلیم کر لیا فاروق رضا کا واس کرنا حرام ہے اب آئیے احمد رضا خان کا فتوہ ملائزہ ہو دوستو یہ کتاب ہے الملفوظ فرقہ بریلویت کے بانی مولیم احمد رضا خان کے اس میں ملفوظات اور فتوہ جات ہیں آئیے اس کے صفحہ نمبر پانچ پر چلتے ہیں یہ صفحہ نمبر پانچ دوستو یہ آپ کے سکرین پر نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے ہم چلتے ہیں مولیم احمد رضا خان سے سوال کیا گیا کہ آواز کرنے والا علیم ہونا ضروری ہے تو مولیم احمد رضا خان نے جواب دیا غیر علیم کا آواز کہنا حرام ہے دوستو میں نے سوال اور جواب کا خاقہ آپ حضرات کے خدمت میں رکھا ہے یہ اورجنل عبارت آپ حضرات کے سکرین پر نظر آ رہی ہے میں پھر سے ایک بار دورہ دوں مولیم احمد رضا خان سے سوال کیا گیا کہ جو آواز کرے تقریر کرے اس کا علیم ہونا ضروری ہے تو مولیم احمد رضا خان نے جواب دیا غیر علیم کا آواز کرنا کہنا حرام ہے دوستو یہ فرقہ بریلوت کے بانی مولیم احمد رضا خان کا فتوہ ہے کہ غیر علیم کا آواز کہنا حرام ہے دوستو اسے کہتے ہیں غر کو آگ لگی گھر کے چراک سے فاروق رضا خان اپنے روحانی بات اپنے فرقے کے بانی مولیم احمد رضا خان کے فتوے سے حرام خور ثابت ہوا دوستو اسی طرح اپنے ہم مصلق مفتی معروف رضا خان کے فتوے سے بھی حرامی ثابت ہوا دوستو فرقہ بریلوت کے نزدیک غیر علیم کا واز کرنا تقریر کرنا حرام ہے تو فاروق رضا غیر علیم ہے جیسا کہ آپ نے اس کی زبانی سمات فرمائی تو وہ غیر علی موقع تقریر کرتا ہے واز کہتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے اور اس حرام کام کرنے کے وہ بیس بیس ہزار نظرانے لیتا ہے یعنی حرام کا مال کماتا ہے تو اس حساب سے اپنے فرقے کے بانی کے فتوے سے فاروق رضا خان حرامی ثابت ہوا دوستو یہ اللہ کی فٹمار ہیں کہ لوگوں کو بینہ وجہ حرامی کہنے والا آج خود اپنے روحانی باپ مولوی عمد رضا خان کے فتوے سے حرامی ثابت ہوا ادابت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارد صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابے سے لڑتا ہوں مجھے جو حقہ